سبسکرائب کریے مائی کرکٹ فیملی کو اور بیل آئیکن دبائیے کرکٹ سے جوڑی سبھی خبروں کو سب سے پہلے پائیے نمسکار دوستوں میرا نام ہے شیوہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی کرکٹ فیملی یوٹیوب چینل دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیج آسٹریلیا کے پرث میدان پر چل رہے دوسرے ٹیسٹ مائچ کے دوسرے دن کا کھیل سماپت ہو چکا ہے اور بھارتیہ ٹیم اپنی پہلی پاری میں 172 رن دوسرے دن کی سماپتی تک بنا چکی ہے اور ان کے تین بلے باز پابیلین میں واپس جا چکے ہیں دونوں ہی اوپنر اور ون ڈاؤن بلے باز چیتے سر پجارہ کا وکٹ گر چکا ہے اور بھارتیہ کپتان ویراد کوہلی کے ساتھ اوب کپتان اجنگ کرانے ابھی بھی میدان پر موجود ہے تو دوستو جس طریقے سے دوسرے دن کی شروعات ہوئی جب آسٹریلیا 277 رنوں پر 6 وکٹ پہلے دن کی سماپتی پر تھی اس کے بعد آسٹریلیا ایک اپتان ٹیم پین اور پیٹ کامنس نے اچھی شروعات کی اور شروعات کے ایک گھنٹے میں سمحل کر بلے بازی کی اور دونوں کے بیچ پارٹنرشپ امیش یادوں نے توڑی جب انہوں نے پیٹ کامنس کو بول کر کے 79 رن کی پارٹنرشپ کو توڑا تو تو یہ وکٹ گرہ 310 رنوں پر تو آسٹریلیا کا ساتھوں وکٹ 310 رنوں پر گرہ اور اس کے بعد پھر بھارتی گیندباجوں نے سکنجا کس لیا اور آخر کا 326 رنوں پر پوری آسٹریلیا ای ٹیم الاؤٹ ہو گئی اور آخری کے دو وکٹ لگا تار دو گیندوں پر گرے جو کہ عساند سرما نے لیے تو دوستو عساند سرما نے اپنی گیندباجی میں چار وکٹ اس پاری میں جھٹکے اور اس کے ساتھ ساتھ جسپرید بومڑا اور رومیس یادوں کے ساتھ ساتھ ہنمان بیہاری نے بھی دو دو وکٹ جھٹکے تو اس طریقے سے 326 رن جو کی بہت بڑا سکور پرت کے میدان پر مانا جاتا ہے آسٹریلیا نے اپنی پہلی پاری میں بنائے دوستو اس کے بعد پھر بھارتیہ ٹیم کی بلے باجی آئی بھارتیہ ٹیم کے دونوں اپنر کیل راہول اور مرلی ویجائے میدان پر اترے لیکن جس امید کے ساتھ بھارتیہ یہ دونوں بلے باجی اترے تھے اس امید پر بلکل بھی خرا نہیں اتر سکے اور تیسرے ہی اوبر میں مرلی ویجائے میچل اسٹار کی گیند پر بولڈ آؤٹ ہو گئے اور وہ ایک بھی رن نہیں بنا پائے اس طریقے سے پھر آئے بلے باجی کرنے چہتے سور پجارہ اور وہ کیل راہول کے ساتھ کھیلنے کیلئے آئے لیکن کیل راہول نے بھی میچ کے اس پاری کے چھٹے اوبر میں ہی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ دو رن بنا کر چوز ہیجل وٹ کی یارکر گیند کو بلکل بھی نہیں سمجھ پائے اور بولڈ ہو کر وہ بھی پویڈین میں واپس چلے گئے تو اب ساری جمعیداری بھارتیہ کپتان ویرات کو لی اور چہتے سور پجارہ کے اوپر آ چکی تھی دوستو ان دونوں نے اچھی جمعیداری نفاتے ہوئے ایک چوہتر رنوں کی اچھی ساجت لیکن اسی بیچ ایک لیگ اسٹم کے باہر جاتی گئے ان کو باؤنری کے باہر بھیجنے کے چکر میں چہتے سور پجارہ ٹیم پین جو کہ ایسٹریلیا ہی کپتان ویگٹ کیپر ہیں ان کے ہاتھوں میں قیش دے کر میچل سٹائر کو اپنا ویگٹ سوپ گئے تو اس طریقے سے بھارتیہ ٹیم کا تیسرا ویگٹ 82 رنوں پر گر گیا دوستو اس طریقے سے جب تیسرا ویگٹ گر گیا تو پھر بلے باجی کرنے کے لیے بھارتیہ اوپ کپتان آجنگ کرہانے آئے آجنگ کرہانے سوروات سے ہی آسٹریلیا ہی گیندباجوں کو لگہتار چوکے چوک لگا رہے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے اسی بیچ ایک اور ایک چھکا بھی لگایا تو جس طریقے سے سوروات میں بلے باجی کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ الگ ہی دماغ سے آئے ہوئے ہیں لیکن پھر انہوں نے جب ان کی آنکھیں جم گئی تو اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک سنبھلی ہوئی پاری کھیلتے ہوئے 51 رنوں پر ابھی بھی ناواد ہے اور بھارتیہ کپتان فیرات کو لی 82 رنوں پر ناواد ہے تو ان دونوں کے بیچ ابھی بھی 90 رنوں کی انویٹن ساجداری ہو چکی ہے اور بھارتیہ ٹیم کا سکور دوسرے دن کی سماپتی تک 102 رن ہے اور 3 ویگٹ ان کے گیر چکے ہیں اگر آسٹریلیا گیندبازی کی ہم بات کرے تو میچل اسٹارک نے دو ویگٹ لیا ہے 14 اوبروں میں 42 رن دے کر وہیں جاؤس ہیزل وڈ نے 16 اوبروں میں 50 رن دے کر ایک ویگٹ لیا ہے پیٹ کمینس اور ناثن لائن کو ابھی بھی ایک بھی ویگٹ نہیں ملا ہے اور بھارتیہ ٹیم کی بھی 154 رن آسٹریلیا اسکور 326 رن سے پیچھے ہے تو ابھی بھی 154 رن بھارتیہ ٹیم کو بنانے ہوں گے اور جس طریقے سے ابھی تیسرے دن کا کھیل شروع ہوگا تو سب سے زیادہ نیر بھارتیہ ٹیم ابھی ان دونوں کی جوڑی جو کوہلی اور آجنگ رہانے کی اس پر ٹکی ہوگی سب کی نگاہ ہے کیونکہ دونوں کی آنکھیں جم چکی ہیں اور دونوں نئے سیریت سے تیسرے دن کی شروعات کرنا چاہیں گے جس طریقے سے کوہلی اپنے شتک کے نزدیک ہے وہیں آجنگ رہانے اپنی 50 پوری کر چکے ہیں تو دونوں کو اچھی شروعات تیسرے دن دینی ہوگی اور بھارتیہ ٹیم سب سے پہلے وہ یہ سوچ رہے ہوگی کہ وہ اپنے جو بچے ہوئے 1504 رن ہے اس کو جلدی سے جلدی پورا کریں کیونکہ اب اس کے بعد ان کے پاس ہنمار ویہاری ابھی بچے ہوئے ہیں اور پھر رشاپ پنت اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی بھی بلے باجی نہیں بچتی ہے پھر عشان سرماو میں شیادہ و محمد شمی اور جسپریب دومراج اچھے بچنے والے ہیں تو دوستو یہ تھی دوسرے دن کی ہائلائٹ جس میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ بھارتیہ ٹیم دوسرے دن کی سمافتی پر 172 رن بنا چکے اور تین بکٹ ان کے گر چکے ہیں بھارتیہ ٹیم ابھی بھی آسٹریلیا کے 326 رنوں کے جباب میں 154 رن پیچھے ہے بھارتیہ کپتان ویڈاٹ کوہلی اور اوپ کپتان اجنگ کرہانے میدان پر موجود ہیں دوستو آپ نیچے ہم کو کمنٹ کر کے جرور دائیں کہ کتنے رنوں کی پارٹنرسی بھی ان دونوں کے بیچ ہونے والی ہے اور کتنا سکور بھارتیہ ٹیم بنا پائے گی کیا بھارتیہ ٹیم 326 رن جو پہلی پاری کا ٹارگٹ ہے اس کو وہ چیز کر پائے گی یا فٹ نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز ایسے ہی کرکٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کے لیے آپ تراند مائی کرکٹ فیمیلی چینل کو سبکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت بہت دھانیوات جائے ہن